نمازکار دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے اور آپ کی تیاری بہت اچھے سے چل رہی ہوگی جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اتر پردیس پولیس کا اگزام بلکل نکٹ ہے اور سبھی بچے جو ہیں تیاری بہت اچھے سے کر رہے ہیں مگر تھوڑا سا چنتہ کا سبب یہ بن چکا ہے جیسے میں رات ہندی کی ایک کلاس لے رہا تھا اور اس میں میں نے دیکھا کہ کچھ بچوں کا ایک ماننا تھا کہ سارا نورمیشن کیسے ہوگا تو دیکھیں نورمیشن کا جو کھیل ہے وہ بہت الگ ایک طریقے سے تو آج ہم بتانے والے ہیں کہ نورمیشن جو ہے آپ کا کس طریقے سے ہوگا یعنی کیا کہ نورمیشن کیسے ہوگا ایک یہ ہماری سب سے بڑی بات ہے آج کی ٹھیک ہے چاہو کہ نورمیشن کیسے ہوگا ٹھیک ہے نورمیشن کیسے ہوگا اور کس کو ہوگا فائدہ یعنی کہ نورمیشن میں کس کو فائدہ ملے گا اور کس کو جو ہے یا نقصان ہوگا اور پیپر کا لیبل کیا ہوگا سب پر ہم بات کرنے والے ہیں ٹھیک ہے اور کس طریقے سے پیپر کا لیبل بدلے گا تو سب پر ہم بات کرنے والے ہیں اس سے پہلے جو ہے آپ کو جو ہے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کر رکھیں گے بیل آئیکنون کر رکھ رکھیں گے ٹھیک ہے اور آگے جو ہے ہم بڑھنے والے ہیں آج اپنے اس سیسن میں بہت پیارا سیسن ہونے والا جیسے کی آپ کو پتا ہے ایکزام ڈیٹ آپ کی آ چکی ہے یعنی کی یو پی پولیس یو پی پولیس ایکزام ڈیٹ آپ کی آ چکی ہے ری ایکزام میں اس کو بول رہا ہوں ٹھیک ہے بھائی ری ایکزام آپ کو بول رہا ہے تو پہلے دن جو ہے وہ آپ کا کیا ہے وہاں آپ کا تیس ٹھیک ہے اس میں آپ کی پہلی سپٹ فرسٹ کہیں گے اور ہم سیکنڈ کہیں گے ٹھیک ہے پھر آپ کا دوسرا جو دن ہے وہ چوبیس ہے ٹھیک ہے اس میں بھی یہی ہے پھر آپ کا ٹیسرا جو دن ہے وہ آپ کا 25 ہے ٹھیک اور پھر آپ کا چوتھا زندگ ہو ہے وہ آپ کا 30 ہے اور پھر آپ کا 5 با جو دن ہے وہ آپ کا 31 ہے تو یہ آپ کا رہنا ہے فرسٹ شپت سیکڑ شپت فرسٹ شپت سیکڑ شپت فرسٹ شپٹ اور سیکڑ شپت فرسٹ شپٹ دیکھیں سب سب پہلی بات تو نونرومیشن کیسے کی آجاتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جو مجھے جانکارہ is اس کا ا %owych پہلی بات ایک تو ہوتا ہے سیپٹ سیپٹ نورمیشن کیا ہوتا ہے پہلی بات تو ہوتا ہے سیپٹ سیپٹ نورمیلائیزیسن ٹھیک ہے دوسرا ہوتا ہے اسٹوڈینٹ اسٹوڈینٹ نورمیلائیزیسن یہ دو پرکار نورمیشن ہوتے ہیں ٹھیک ہے سیپٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے سپوز کرو کہ یہ سیپٹ آپ کی ایزی دے دی اور یہ دے دیا آپ کو موڈریٹ یہ سیپٹ آپ کو ہارڈ دے دی یہ دے دی ایزی ٹھیک ہے اس کو پھر موڈریٹ کر دیا اس کو ہارڈ کر دیا اس کو ایزی کر دیا اس کو موڈریٹ کر دیا اس کو ہارڈ کر دیا اس کو موڈریٹ کر دیا ٹھیک ہے میں لیجے کچھ ایسا کر دیا یہ میں آپ کو ایک اگزامپل کو جوڑا رہا ہوں کبھی آپ اسی کو لے کے کوٹ میں کھڑے ہو جاؤ کہ ایسا ایسا بتانا تھا سوری تو ایجی ہو گیا ہے موڈریٹ سمجھ لو پہلی بات تو یہ ہے کہ پرڈے آپ کی سپٹ برابر کی جائے گی پہلے سپٹ برابر کی جائے گی کہ اگر یہ ایجی ہے تو یہ موڈریٹر تو ان کو برابر کیا جائے گا اور برابر کس سے کیا ہے جو اپنی سپٹ کے جو ہاں ٹوپر ہوتے ہیں جو اپنی سپٹ کے ٹوپر ہوتے ہیں اس سپٹ میں مان لیجئے کوئی ٹوپر بنا اس سپٹ میں کوئی بچہ ٹوپر بنا 110 کوششن پر اس سپٹ میں بنا 105 پر تو پہلے تو ان کو اکوال لیا جائے گا ان کو کیا لیا جائے گا اکوال لیا جائے گا میرے بات سمجھ رہو ٹھیک ہے اکوال لیا جائے گا پہلے ان کو سپوز کرو کہ یہاں پر کوئی بنا ہے ایک سو پندرے نمبر پر ٹوپ ٹوپ اپنی سپٹ کا اور یہاں پر بن گیا ہے سو نمبر پر ٹوپر تو ان کو پہلے اکوال کیا جائے گا ٹھیک ہے تو پہلا تو نومیشن کا لیبل ہوتا ہے یہ کہ سپٹوں کو اکوال کرنا ٹھیک ہے تو یہ تو ہوتا ہے بیوہاک کے ہاتھ میں یہ کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے یہ بیوہاک کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ پیپر کے لیبل کے انسار جو ہے وہ نومیشن دیتے ہیں پیپر کے لیبل کے حساب سے جو ہے وہ نومیشن آپ کو ملتا ہے دوسرا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اسٹوڈینٹ نومیشن جہاں تک ہم نے آج تک انوحب کے ساتھ بتایا ہے اس کے انسار اسٹوڈینٹ نومیشن کیسا ہوتا ہے مان لیجے ایک سو پچاس پرسن ہے ایک اسٹوڈینٹ اے کے دوسرا اسٹوڈینٹ ہے دونے ایک ہی سپٹ میں ہے دونوں ایک سپٹ میں ہے مال لیجے مورننگ سپٹ میں ہے مورننگ سپٹ میں ہے اے سٹوڈینٹ ہے بی سٹوڈینٹ ہے اس بچے نے کرے ایک سو بیس پرسن اور اس کے پانچ گلت ہوئے بچے کتنے پندرہ ایک سہی ایک سو پندرہ سہی پانچ گلت ٹھیک ہے اس بچے نے کرے اس بچے نے جو کرے مال لیجے اس نے کرے ایک سو تیس پرسن ٹھیک ہے اس کے 15 گلت 15 گلت 15 گلت اور پھر ایک سو پندرہ سہی ایسا مانک چلی تو اس نے کتنے ٹرم کرے ہیں 13��ς کھولنٹ نامک کا کیا کرنا ہوتا ہے 150 کوٹشن میں سے 150 کوٹشن میں سے اس نے بھی اس نے بھی 256 کوٹشن کول کرے ہیں اس نے بیücksکتہ باندرہ یعنی دونوں کے west 15 ہے ایک اس دونوں کے listed کا ایکMER ایک ہی اب techniques ہے اگنی کے اے اور بھی خیر اندرہ فر دونوں کے 15 CAS صحیح بیٹے ہیں اب آپ مجھے بتائیں اس کو فائدہ ہوگا تو اب تو آپ کو بچے فائدہ کوئے فائدہ اس چیز کا جو ہے زیادہ دھیان رکھنا ہے اسے کہتے ہیں آپ ایکو ریشی تو پیارے بچوں آپ جب ایکزام ہول میں بیٹھو اور آپ جب ایکزام دو تو آپ کا کسی بھی دن ہو ایکزام آپ کا پاس کسی بھی دن ایکزام ہو تیس میں ہو چووویس میں ہو پچیس میں ہو تیس میں ہو اکتیس میں ہو مورننگ سپ میں ہو یا آپ کا ایبیننگ سپ میں ہو آپ کو سب سے پہلے اس چیز پر جو ہے زیادہ دھیان دینا ہے اس چیز پر زیادہ دھیان دینا ہے تو میں نے آپ کو موٹے موٹے آنکڑ بتا دی ہے نومیشن کے کہ کس طریقے سے نومیشن بنایا جاتا ہے کن بچوں کو فائدہ ہوتا ہے نومیشن میں اگر آپ یہ مت دیکھنا آپ کبھی بھی یہ مت دیکھنا کہ تیس تاریخ میں میرا ایک دوست تھا جیسا کئی بار ایسا ہوتا ہے تو میرا ایک دوست تھا اس کے ایک سو تیس سہیون نا کے بتا ہے ایک سو تیس اور آپ دے رہے ہو ایک تیس تاریخ میں آپ بتا رہے ہو ایک تیس تاریخ میں یا اس کے میرا پیارا دوست میں بتا رہتا ہوں جیسے اس کو کافی ٹائم ہو جائے گا سات دن ہو جائیں گے سی لیوز دیکھتے ہوئے تو وہ سارے کوششن کا پیٹرن سمجھ جائے گا تو یہ والے پیپر جو ہے نا تھوڑے سے ہارڈ آنے لگیں گے یہ والے پیپر جو ہے تھوڑے ساتھ اب دیکھیں آئیوک کا کچھ رہے گا نومشن تھوڑا سمجھ گئے آپ لوگ کہ نومشن کیسا ہوتا اس کو سمجھ گئے اب آپ کو بتاتا ہوں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ تیس چوبیس اور پچیس تیس اکتیس یہ بارے بچوں کو فریس پیپر ملے گا بلکل کیا ملے گا فریس یعنی کہ ان کو ابھی پیٹرن کا پتا تو ہے پچھلی بار پیپر بنا تھا مگر اس بار کیا چینج کیا ہے یہ نہیں پتا چلے گا ٹھیک ہے تو اس بارے تو فریس پیپر ملے گا ان باروں کو ان کو تھوڑا سا تجربہ ہو جائے گا ان کو ہی تو یہاں پر تھوڑا تھوڑا جو ہے پیپر جیسے یہ ٹف ہے یہ تھوڑا سا اتنا ٹف ہے یہ تھوڑا سا جو ہے اتنا ٹف جائے گا ٹھیک ہے ان بچوں کا جو ہے پیپر وہ بہت ٹف جائے گا ان بچوں کا پیپر جو ہے وہ اور بھی زیادہ ٹف جائے گا کیونکہ جتنا زیادہ لمبا سمجھ رہے گا جتنا زیادہ لمبا سمجھ رہے گا وہ آپ کا ایسے ہی اسکیل جو ہے بڑھتا رہے گا پیپر کا کیونکہ پیپر کا ان کو بھی پتا ہے کہ بھائی پیپر جو ہے بچے سیلیبس کو دیکھ لیتے ہیں آج گھر گھر میں بڑے سے بڑا ٹیچر ہے ایک دم سیلیبس کو پڑھ کر جو ہے اس کے انسار بتا دے گا کہ آپ کو ایسے کرنا ایسے کرنا سائٹ کے کوششن ایسے کرنے جو بہت زیادہ اچھے سے گیس کرتے ہیں کہ یہاں سے کوششن مریں گے یہاں سے کوششن مریں گے تو اس لیے مان لیجے کسی تیس تاریخ کا کوئی بچہ ہے اس کے ایک سو پانچ پرسند ہوئے سائی ہے ٹھیک ہے اور یہ اکتیس تاریخ کا ہے اس کے سو بیس سہی ہوئے تو یہ نہیں کہ دباب میں آجائے یہ تناب میں آجائے بچہ کہ میرے تو ایک سو پانچ رہ گئے ہیں اس کے سو بیس ہو گئے میں کھانا نہیں کہہ رہا میں سو نہیں رہا میرا پیپر بھگڑ گیا ainsa کچھ نہیں ہوتا کیوں پتا اس نے ایک سو پچاس کے ایک سو پچاس کرے ہو اور اس کے تیس گلت ہوئے ہو ٹھیک ہے تو کٹ کے تو کام رہ جائیں گے پندریا کو چار سا بھاک کریں ساڑھے ساتھ ری جائیں۔ ساڑھے ساتھ کہ یہاں سے کم ہو جائیں گے۔ ایسا مانکہ چلو۔ کیا پتہ آپ نے ایک ہوسو دس Arai 15 voiture گے ہور اگر آپ کے دس گلت ہو گئے ہو دس گلت ہو گئے ہو دس کا چار سبھاگ کریں گے تو دھائی اگر آپ نے دھائی کرے تو اس میں سا آپ کے کتنے بچے ایک سو دو پوائنٹ پانچ تب بھی آپ کا لیبل جو ہے نا تب بھی آپ کا لیبل اس والے بچے سے جو نہیں اس والے بچے سے ایک سو بارے والے سے تب بھی آپ کا زیادہ رہے گا نومشن کے حساب سے پھر بھی اسی بچے کو زیادہ فائدہ ملے گا کیوں کیونکہ اس کے ماتر دس گلت ہوئے تھے اس کے ماتر میں دس گلت ہوئے تھے اس بچے کے تیس گلت ہوئے تھے ٹھیک ہے اس کو ساڑھے ساتھ دینے پڑے اور اس بچے کو جو ہے وہ ڈھائی ہی انکھ دینے پڑے کتنے ڈھائی انکھ ہی دینے پڑے تو اس کا جو لیبل تھا جتنے بھی نہ کریں وہ صحیح کریں ایسا اگر آپ دیکھنا چاہو تو انیس تاریک سوری اٹھارہ میں جو پیپر ہوا تھا آپ پھولیس کا اور انیس میں پیپر ہوا تھا اس میں بیس بیس انکھ کا نورمیشن بلا تھا بیس بیس انکھ کا تو میں یہ آپ کو ایک طریقہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو کیا کرنا ہے آپ اپنی ایکوریشی پہ زیادہ دھیان رکھیں گے آپ اپنے پیٹرن پہ ضرور دھیان رکھیں گے ٹھیک ہے اور کوشش یہ کرو کہ آپ جتنا پہلے آپ کا اتنا ہوتا ہے ان کو کرو بینہ بالت میں اپنا پیپر بگانے کوئی بھی سکتا نہیں ہے آپ کو تو ٹھیک ہے رahی بات یہ اگر پیپر ٹف ہے پیپر کا پخشلے گا پیپر کیسا ہے ایسا پہ پیپر کیسا ہے اس کا پخشلے گا پیپر کیسا ہے تو میرا انہم Nasar کیا ہے میں بطاتاا ہوں جب ایک گھنٹہ پیپر ہو جاتا اور تم بھی ایک گھنٹہ کرتے ہو سب بچے ایک گھنٹہ کرتے ہیں ایک گھنٹہ ملتا ہے دو گھنٹے کا پیپر ہے جب ایک گھنٹہ کر لیا اور آدھا آدھا پیپر ہو جاتا ہے لگ بھر ٹائم ہے سمال لو آدھا پیپر تو اس طرح پر صحیح بچوں کی جتنا یاد ہوتا نا وہ لگ بھر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر بھی بچے پیپر میں لگے ہوئے ہیں پیپر میں لگ رہے ہیں کام کر رہے ہیں اور تم بیٹھ رہے ہو کیونکہ تم بیٹھے ہو دیکھ رہے ہو اور سب بچے پیپر کر رہے ہیں تو پیپر موڈ ریٹ ہے ٹف نہیں ہے اور نہ ہی ایجی ہے پیپر موڈ ریٹ ہے اور جب بہت سارے بچے جو ہیں پیپر ایک گھنٹہ لگنے کے بعد گھنٹی لگنے کے بعد گھنٹی لگ جاتی ہے گھنٹے کی اور جب ایک گھنٹہ ہو جائے گا اور جب دیکھو جب سارے بچے جو ہیں بکلول کرنے لگے ایسا ادھر ادھر دیکھنا شروع کرتے ہیں ایسا لگے جیسے ان کے چہری کی ہوایاں مل گئی تو یہ سمجھ لو پیپر ٹف ہے تو پیپر کیا ہے ٹف ہے اور جب پیپر ٹف ہے تو آپ کو جھرے سمل کے چلنا ہے پھر اگر آپ نے کم پیپر بھی کیا سو پلسی بھی کیا ایک سو پانچ بھی کیے نبی پچھانے پلسی بھی کرے اور آپ کی ایکوریشن اچھی ہے تو اب بھی آپ کا سیلیکشن ہو جائے گا تو میں آج جو دو تین چیزیں بتائی ہیں اور جو بھی چیز ہوگی وہ پیپر کو دیکھ کے بچے لیا کس طریقے سے کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں ایک جلد ویڈیو آپ کو لے کر آنا ہوں کہ تکہ کیسے لگاتے ہیں last time پر ٹھیک ہے ابھی نہیں بتاؤں گا کیوں ابھی کیوں نہیں بتاؤں گا کیونکہ ابھی پیپر کا ٹائم ہے پڑھنا چھوڑ دو کہ میں تکہ بتا دوں گا تو تو اس لیے میں بعد بتاؤں گا تکہ کیسے لگانا ہے کن کوشنوں کو تکہ لگانا ہوتا ہے کیسے لگانا ہوتا ٹھیک ہے تو ویڈیو اگر پسند آیا ہے تو ویڈیو کو جو ہے لائک کر دیں گے دوستوں میں جاز جازہ سیئر کرو ٹھیک ہے اور جو چینل پر نہیں ہے وہ چینل سسکرائب کر دیں گے ٹھیک ہے ملتے ہیں اپنے نئے اپڈیٹ پر جب تک کے لیے جہیں جوارت بندے ماتر ہوں